موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مذبان سید مسعود گردیزی گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے آذر ہوں اور آج آپ کو ایک ایسی تحریک کے حوالے سے میں آگاہ کرنا چاہوں گا جو بجلی بلاد کے حوالے سے اور آٹے پر سبسیڈی کے حوالے سے ایک طبیل عرصے سے جاری ہے اور پنچ ڈوین میں بل خصوص اور بل عموم پورے آزاد کشمیر میں آج شام کو الکا پنچ کا جو ایک مرگزی مقام ہے پانیولا وہاں میرا ایک جانا ہوا ایج جاجی دھرنے میں اور وہاں موجود چونکہ تحریک کے روح روان بھی ہیں سردار آبد رشید جو صدر ہیں عوامی ایکشن کمیٹی جے کے اور جی بی آزاد کشمیر زون کے ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ ساتھ واجد اسلم جو اس تحریک کے مرگزی رہنمہ ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی اور ان سے میں نے بہت سارے سوال پوچھے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ تحریک کس حوالے سے ہے کیا یہ کسی مقصود جماعت کی طرف سے ہے یا آزاد کشمیر کے عوام کے اجتماعی مفاد میں ہے تو ان سے جو میں نے گفتگو کی وہ انہی کی زبانی انہوں نے بڑا اہم پیغام دیا اس گفتگو میں وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں کیا سب ہم کیونکہ یہ عوامی حقوق کی تحریک آئی سے نہیں بلکہ گلگیت بلتستان سے عوامی ایکشن کمیٹی گلگیت بلتستان سے اس کا ہم نے سٹارٹ لیا تھا اور پھر اس کو ہم آزاد کشمیر تک لے کر آئیں اور اپنے حقوق کی جنگ ہے تو اس کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں قطع نظر اس سے کہ کون کس نظریات سے تعلق رکھتا ہے کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے بلکہ آپ تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور یہی ہمارا موٹر ہے عوامی ایکشن کمیٹی جے کے جی بی کا اور اللہ کا بہت بڑا آسان ہے کہ ہمیں کامیابی ملی اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے درنمک کے اندر کوئی ایک مکتبہ فکر کے لوگ شامل نہیں میرے ساتھ آپ کے دہائیں ساتھ جانب یہ واجد اسلم صاحب ان کا تعلق جے کے پی پی سے تھا ابھی یہ کچھ پیچھے اٹھے ہیں یہ نون لیگ سے ہیں پی ٹی آئی سے ہیں یہ جو ہمارے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں سب مختلف پارٹیوں سے مختلف نظریات کے لوگ ہیں لیکن یہاں پر یہ کوئی نظریہ کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ صرف اور صرف عوامی حقوق کی جنگ کے لیے آئے ہیں اور اپنے حقوق کے اصول کے لیے آئے ہیں اور وہ حقوق جو ہیں وہ بڑے کوئی مخصر سے کوئی بڑے ان کے لیے کوئی اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے تین ہمارے بنیادی طالبات تھے جس میں سب سے پہلا طالبہ جو تھا وہ بجلی کا تھا کہ بجلی ہمیں ہم فری بجلی نہیں مانگ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد کشنی کے اندر یہ اصل لاغت جو ہماری جس لاغت پر بجلی پیدا ہو رہی ہے اس لاغت پر ہم سب کو بجلی دی دیا ہے اور ہماری کوئی یہاں کوئی بہت بڑے انڈسٹری نہیں ہے کوئی کچھ نہیں چل رہا تو فری بجلی جس لاغت پر بجلی یہاں پیدا ہو رہی ہے اگر تین ازار میگا وارڈ تک آزاد کشنی کے اندر بجلی بعض اوقات وہ کم بھی ہوتی ہے زیادہ بھی ہوتی ہے اگر وہ پیدا ہو رہی ہے تو آپ تین ساڑھے تین سو میگا وارڈ ہماری ضرورت ہے تو وہ آپ اپنی اصل لاغت پر دے دیں باقی آپ بے شک آپ اس کو جس کو مرضی بیچیں بزنس کریں ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں آپ اس سے جو ہے نا وہ حضار بھدلہ کمائیں یا آپ اس سے ریونیو جنریٹ کریں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس لاغت جو ہمارا ہم طالبہ ہے وہ آٹے پر سبسڈی ہے اب بیشمار لوگ اس کو بھی جو ہے نا وہ بڑا مشکل بنا رہے ہیں جی کیسے سبسڈی ہوگی دیکھیں ہم نے گلگت بہستان کے اندر سبسڈی حاصل کیا اور وہ بھی بڑا آسان سا فارمل ہے یہ بات نہیں ہے کہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دے رہا وفاق گلگت بہستان کو پہلے آٹھ عرب دیتا تھا ابھی کچھ چہدہ کر دی ہے جبکہ آزاد کشمیر کو وہ بارہ عرب سے زیادہ ہے جو ہے نا وہ اس وقت سبسڈی کی مد میں دے رہے لیکن پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ وہ جو بارہ عرب ہے وہ یہ اشرفیہ یا حکمران یا جو بھی ہیں وہ اس کو اپنی ذاتی مرات میں لے کے چلے جاتے ہیں اپنے اخراجات میں جو ہے نا اس کو ایجیس کر لیتے ہیں اگر یہی بارہ عرب آپ ڈریکٹ پاسکو کو دے دے جیسے اس سے پہلے ہوا ہوتا تھا دوہزار گیارہ سے پہلے ڈریکٹ یہ جو پیسہ ہوتا تھا جو وفاق سبسڈی دیتی تھی ڈریکٹ پاسکو کو دیتا تو پاسکو اس سے کیا کرتی تھی کہ وہ خریداری کرتی تھی اور وہ خریداری جو ہے نا کیونکہ ظاہرہ ان کو آدھی رقم مل جاتی تھی سبسڈی کی مد میں گورمیٹ کی طرف سے آدھی رقم جو ہے نا وہ عوام سے لیتی تھی اور اس لئے آٹا بھی اس وقت آج اگر گلگت بحسدان میں دس ستر پیمان آٹا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیسے ڈریکٹ پاسکو کو جاتے ہیں اور دیسرا ہمارا جو مطالبہ ہے وہ بھی سب کا مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ غیر جو آپ شہانوں اخراجات ہیں اس کو آپ کم کریں دیکھیں کہ ہمارا جو ہے نا ساری آبادی پنڈی سے کم ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ پنڈی جو پنڈی اڈویجن ہے اس کو ایک ڈپٹی کمیشنر ایک کمیشنر اور چند ڈی آئی جیز اور وہ چلاتے ہیں جبکہ ہم اب وزیر جو ہے نا باون جو ہے نا آپ جو ہے نا یہاں پر وزراہ ہیں اس کے بعد ان کے پی آر اوز ہیں ان کے تمام ہیں ایک ایک پہ جو اخراجات ہیں صرف ایک جو ہے نا وہ تقریبا ایک پی آر او جو ان کا صرف میں وزیر کی بات نہیں کر رہا اس کا اخراجات چاہ صاحب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ وہ نوہ ہزار سے اوپر ہے ایک بندے کی حابت صاحب ایک آپ بات بتائیں کہ اس وقت یہ چونکہ تحریک ایک ٹویل عرصے سے یہ دھرنے جاری ہیں تو اس کو کامیابی سے کیسے امکنار کیا جا سکتا ہے دیکھیں جی ہمارے کامیابی سے امکنار کرنے کے لئے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہم عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان بڑے دو ٹوک اور ہمارے موقف ہے کہ ہم مذاکرات بہمانی مذاکرات کے قائلے ہم مذاکرات ہم چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور کوئی بھی کسی بھی مسئلہ کا حل مذاکرات سے ہوتا ہے لیکن مذاکرات بہمانی ہوں ہمارے یہ جو تیر مطالبات ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہم اس کے لئے ہمارا جو مطالبہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ جناب پرائم میسٹر صاحب پرائم میسٹر آزاد کشمیر چیف سیکٹری آزاد کشمیر اور وفاق کے نمائندے ہمارے ساتھ بیٹھیں جہاں بھی کہتے ہیں ہمارے دردوں میں آکے بیٹھیں یا ہمیں جہاں کہیں کہتے ہیں بیٹھ کے ہمارے ساتھ ان تین جو ہمارے مطالبات ہیں اس پہ ہمیں نوٹیفکیشن ہمارے ہاتھ میں کہ وفاق یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ وفاق دے گا یہ معاملہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہلو کرے گا وزیراعظم اور چیف سیکٹری اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے اس کے علاوہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ اس کو کل بیٹھا کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمیں نوٹیفکیشن دے دیں بس ہم لوگ درنے ختم کر کے گھروں میں چلے جائیں گے ہمارا کونسا کوئی بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ تحریک تو کسی کوئی نظریات کی تو ہے نہیں یہ تو حقوق کی جنگ کی ہمارے ہاتھے اور بجلی لوگوں کی جنگ سمجھے یہ حقوق کی تحریک ہے تو اس میں نہ کوئی پارٹی ہے نہ کوئی نظریات ہیں تو یہ بعض لوگ اس کو کوئی لے کے جا رہے ہیں کوئی کسی ایک مکتبہ فکر کے لوگوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی خود مختاری یا نیشنسٹوں کی تحریک ہے ایسا کچھ تھی جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ہم میں سے کوئی جو ہے نا ایسا نہیں ہے میں خود آپ کو بتایا الیکشن لیٹ چکا ہوں کنٹسٹ کر چکا ہوں اور جو دوستے یہ سب مختلف پارٹیوں کے تو یہ مختلف نظریات کے لوگ ہیں لیکن ہمارا حق ہے جس کا ہمیں آزاد کشمیر کا آئین بھی دیتا ہے اور جس کا حق ہمیں پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے ہم بیٹھے ہوئے درنا پورا من درنے میں بیٹھے ہوئے نہ کسی کو تنگ کیا نہ ہم نے روڑے بند کی ایک گملہ آج تک آپ بتا سکتے ہیں ہم نے پہلے سہتیس دن کا درنا دیا ایک گملہ ہم نے نہیں توڑا ایک کسی کو ایک روڑ ہم نے بند نہیں کی اور ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس کتے کو ترقی ملے وہ ترقی کیسے ملے گی جب ہم سب مل کر اپنے نظریات کو پس پش ڈال کر مل کر ایک کوم بن کے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر جو مسائل کے حل وہ ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہمارے مسائل کی کمی نہیں ہیں صرف ہمارے مسائل جو بڑے ہوئے ہیں ہماری اپنی جو انا کتائی ہیں خامی ہیں تو ظاہرہ اس کو دورا مل پیٹ نہیں کر سکے گئے اور سب سے بڑا جو ہمیں دکھ ہے کہ ہمیں اس سردی میں یا اس موسم میں ہم جو ان درنوں میں سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں یہ بیٹھنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے کہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے مذاکراتی کمیٹی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہی مذاکراتی کمیٹی ٹھیک ہے یا آپ کوئی اور کسی اور کمیٹی کے طرح حکومت سے یا بفاق کا جو نمائندہ ہے یا چیف شیکریز سے ہم جو دونوں کمیٹیاں بنی ہیں جو جوائنڈ آب آمی ایکشن کمیٹی نے بنائی ہے اور جو حکومت نے بنائی ہے ہم دونوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس لیے کہ ہم کہتے ہیں جو حکومت نے بنائی ہے وہ کمیٹی ہے جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے ہم بے اختیار لوگوں سے بات نہیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کمیسی ویسے ہمارا طالبہ بڑا دوٹوک ہے کہ ہم چیف سیکٹری زیراعظم اور وفاق کے نمائندے بیٹھیں گے تو اس کے بعد ہم جوائنڈ آب آمی ایکشن کمیٹی ان سے بھی یہ طالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی کمیٹیاں نہ بنائیں آپ ہم سب سے مشاورت کر کے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو اس میں رکھیں تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ آپ ایک مکتبہ فکر کے لوگوں کو آپ نے اس کے اندر بٹھا کے اور مذاکرات کر رہے ہیں جو اس وقت آپ نے جو کمیٹی اس سے پہلے آپ نے زفر آباد میں تیسر اکنی کمیٹی بنائی اس کا بھی یہ تاثر گیا اور اس وقت جو آپ نے مذاکراتی کمیٹی بنائی اس کا بھی یہ تاثر گیا کہ آپ لوگ ایک ہی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اور ایک کی مخصوص جو ہے نا وہ پارٹی اور دو پارٹی ہیں وہ آپ مل کر تو اس کو آپ چلا رہے اور اسی وجہ سے ہمارا جو میسیج جو جا رہا ہے وہ بھی بہت غلط جا رہا ہے کہ جیسے یہ کسی نظریاتی جنگ ہے یا یہ نظریاتی لوگ ہیں یہاں پر نظریات کے کچھ مخصوص اور یہ جو حکومت نے بنائی ہے اس کے جو چیرمن جو انہوں نے فیصل ریٹھور صاحب ہے انہوں نے اپنے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا عیدہ دیا کہ ان کا تو کوئی اور ایجنڈا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو دیگر ہمارے جو صاحب کا وزراء ہیں اور صاحب کا ہمارے پرائیم نیسٹر ہیں فاروق ایدر صاحب ہیں اور بھی دیگر ہیں انہوں نے بھی یہی کہا جی کہ یہ ان لوگوں کا کوئی اور ایجنڈا ہے یہ مقصہ ہے لیکن ہمارا تو کوئی ایجنڈا نہیں ہے میں نے آپ کوئی سے پہلے بھی کھل کے بتا دیا کہ کوئی ہمارا ایجنڈا نہیں ہے اس وائی سے میری گزارش ہے جو ہماری جانٹ اوامی ایکشن کمیٹی ہے کہ آپ اس نظریاتی جنگ سے بار نکلیں اپ لوگ تمام مقتبہ فکر کے لوگ جو تمام پارٹیوں کے اندر اس کے اندر جماعت اسلامی موجود ہے جو کارکونان ہیں وہ ہمارے ساتھ select fecerc preceptαιوں کے کارکونان بھی ہیں ہمارے پاس جماعت اسلامی کے بھی ہیں ہمارے ساتھ جی نموکشمی پوپسپارٹی کے بھی ہیں ہمارے ساتھ پوپسپارٹی کے بھی ہیں ہمارے ساتھ بن لگ کے بھی ہیں ہمارے پاس مذہبش باتوں کی دیویوں اتماع کارکنان ان کے ہمارے ساتھ اس تحریک کے اندر شانہ بشانہ کھڑے ہیں تو ہم کیسے جو انہاں ان کے بغیر کوئی کسی بھی کسی مجھاوراتی عمل میں یا کسی مزاکراتی عمل میں ان کو لے کر ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ یہ ہم سب کی جنگیں کسی ایک پارٹی کی کسی ایک نظریات کی جنگ نہیں ہے لیکن جب اس کو ایک مخصوص طبقے کی طرف کوئی اشارہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری خامی ہے ہمیں اپنی ان خامیوں کو دور کرنا پڑے گا اور ظاہرہ ہماری یہ جو تحریک ہے یہ ہم سب کی تحریک ہے اور یہ ہماری اس تحریک کو ہم نے ہر صورت میں کامیاب کرنا ہے اور اس کی کامیابی اسی صورت میں ہوگی جب ہم تمام مکتبہ فکر کے لگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ اس میں ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں لوگ نکلیں ہیں لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اگر ہم اپنی چھوٹی سی ایک انہا یا اپنی کوئی غلطی سے کسی ایک طرف اس کو لے کے جائیں گے تو کسی کے موقع کو تقویت دیں گے تو یہ ہماری جسے آپ کہہ سکتے کوتائی بھی ہے خامی بھی ہے اور ہمیں ہم اپنی لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کریں گے ہم بے ایک دار لوگوں سے بات نہیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کمیسی ویسے ہمارا طالبہ بڑا دو ٹوک ہے کہ ہم چیف سیکٹری وزیراعظم اور وفاق کے نمائندے بیٹھیں گے تو اس قرارت کریں گے اور اس کے بعد ہم جوینٹ اگرامی ایکشن کمیٹری ان سے بھی یہ طالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی کمیٹیاں نہ بنائیں آپ ہم سب سے مشاورت کر کے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو اس میں رکھیں تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ آپ ایک ایک مکتبہ فکر کے لوگوں کو آپ نے اس کے اندر بٹھا کے اور مذاکرات کر رہے ہیں جو تو ایسا یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ وزیراعظم ازاد کشمیر کو انہیں کی بات کو پورٹ کروں گا اور انہیں انٹرنیو کے دورانیو بتایا تھا کہ دو ازار تین میں جو باہدہ ہوا تھا کشمیر گورنمنٹ کا وابدہ کے ساتھ تو وہ جو ریٹوں وہ بتا رہتے ہیں کہ دو روپے انسٹھ پیسے یہ پروڈیوز کر رہی ہے وابدہ اور یہ دے گیے کشمیر کو گورنپے انسٹھ پیسے میں وینت اب آگے آزاد گورنمنٹ کی مرضیت سے کہ وہ اپنے عوام کو کس ریٹ پر دے رہی ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سال کا مائدہ تھا اس کے بعد ہمیں آج تک کوئی پتہ نہیں کچھ پرائیویٹ کمپنیز آگئی وابدہ نے ان کے ساتھ کیا مائدہ کیا اور آگے جو کمپنیز ہیں وہ پھر مزید آگئی وہ جاری ہے وہ جو آئی پی پی ہو رہا ہے اب کشمیر کو جا کے وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ تیس روپے سے یونٹ شروع ہو رہا ہے جبکہ وزیرا جمسہ خود کہہ رہے ہیں کہ مطاعت اندازی کی انطابق پانچ شو روپے کی یہ کہتے ہیں کہ وہ پروڈیویس پر جو خرچہ آ رہا ہے وابدہ کا وہ اتنے کہہ ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کر رہے ہیں بار بار لوگوں کو یہ باور کر رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل سونہ اور انیس کے تحت ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے جائز مطالبات اور فریڈم آف سپیچ کی بارن یہ ہمیں حق آسیل ہے اور پھر جو مائدہ جو گورنمیٹ کو کرنا چاہیے تھا ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ مائدہ کریں اور اپنی عوام کو سہولت دیں یہ پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے گورنمیٹوں کیوں بنتی ہے اپنی عوام کو سہولت دینے کیلئے بنتی ہے ہم نے کوئی انوکھا مطالبہ نہیں کر دیا دراصل اشرفیہ کو شاک لگ گیا کہ یہ لوگ کیوں جاگ اٹھے یہ کیوں اپنی حقوق مانگ رہے ہیں پہلا مطالبہ جو ہمارا وہ اتنا خطرناک نہیں ہے اور جو دوسرا مطالبہ ہے وہ بھی اتنا خطرناک نہیں ہے لیکن جو ہمارا تیسرا مطالبہ ہے آج تک کسی وزیر کو کسی ذمہ دار کو گورنمیٹ کی آپ نے تیسرا مطالبہ پر بات کرتے ہو سنا ہونے ہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب سے بھی دے دی ہم نے بجلی کم کر دی پھر یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں مختصہ سا جہاں دے دو وہ یہ ہے کہ جو انہیں نے جو پہلا مطالبہ کہہ رہے ہیں جو ابھی وزرانی بنے ایمٹی ایز ہیں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مطالبہ اوامی ایکشن کمیٹیز کا اور یہ جو ہمارے جوائنٹ ایکشن کمیٹیز بنی ہے جو تاجران کا جو اوامی مطالبہ ہے وہ ہم نے منظور کر لیا تو انہوں نے بھی کیا کہ جون کی جو پراسیز ہیں جون دوہزار تیس کی پراسیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ لے گئے تو یہ ہم نے کم کر دی بجلی جبکہ جناب آپ گواہ ہیں آپ صافی حضرات ہیں پوری میڈیا اور رکارڈ ہے ہمارے پاس کہ ہم پچھلے آٹھ سال سے رونے پر ہیں ہم گائے بگائے ہر سال پچھلے سال ہماری جون پر کتی بڑی تحریف کی دفتاریاں ہوئی تھی دوہزار بیس کی بات وہ بجلی کا ایشو تھا کہ بجلی کے ریٹس اپ ہو رہے ہیں ہوتا 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 ہے وہ ٹیکسیز لگ رہے ہیں تو جناب عزید عظم صاحب یہ جون دوہزار تیس تک جا کے معاملات ہونے والی نہیں ہے یہ آپ اس کو لے جائے دوہزار تین کے اوپر کہ آپ نے جو وہ مائے دیکھئے تو اس کو ریلیو کریں وہ پہ دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انٹریو میں فرما رہے تھے کہ ہم اپنی پروڈیوز کر سکتے ہیں دوہ تین سام لگی گا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج تک ہم نے اپنی پروڈکشن کے وہ بیک رپ پہ کھا وہ فارم نہیں کیا کہ وہ پروڈکشن اپنی وہ خود نہیں کر سکتے ہیں کیا کرنی ہمیں ایک یہ دوسرا ہاتھ ہے کہ سب سبی کے حالے سے ایک ایم پی ایسا وہ جو انہوں نے ایکشن کمیٹی کے چھے میں بنایا ہے جناب عزید 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 انہوں نے بڑی بریفنگ دی کہ ہم نے سبسیڈی ہوئی آتا جو ہمارا ہے سبسیڈائز ہے میری پاس ہوئے اور آزاد کشمیٹ گورنمیٹ سے تو ہم طلبہ کر رہی نہیں گئے کہ آپ سبسیڈی دیں اپنے بجید سے پہلی سبسیڈی جو تھی وہ ڈائریکٹ فیڈرل ایک ہے وہ وفا کا ہمارا فیڈرل ہے وہ دے رہا تھا پاس کو ایک محکمہ ہے اس کو وہ سبسیڈی کشمیر کے آٹے کی سبسیڈی کی عباد میں جو وہ وہ جو بیج دیتے ہیں پسوائی جو پیکنگ ہے اس سارا ایک کرتی کر کے ان کو وہ پیسے الگ سے دیتے تھے وہ پھر اگر بیجتے ہیں تو آگے لوگ کو آگے یہ ایک سبسیڈائی آٹا آج کے لیے بس اتنا ہی آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خطرت میں پھر آزر ہوں گا تب تک اجازت دیجئے اللہ جنگے با